اسلام علیکم گوڑی ایوننگ ڈیئر سٹوڈینٹس ایٹس علی خان واجد لرن مد جیم نائے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی جو انٹی ٹیس کی پریپیریشن ہے وہ بہتر انداز میں جاری ہو ساری ہوگی آپ کے ساتھ میں نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں سیننم پارٹ ون جو کہ پہلے اپلوڈ میں کر چکا ہوں کہ میں آپ کے سیننمز کا پارٹ ٹو بھی اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کی دس سلایڈز ہیں اور ہر ایک سلایڈ پہ آپ کے ٹین ورڈز ہیں and each word carries round about ten synonyms it is meant to be that on these ten سلایڈز there are more than thousand words for your very kind help dear students آپ نے ابھی اپنے آپ کو evaluate کرنا ہے کہ آپ جتنی دیر سے ابھی انگلیش کے سیننمز کی پریپیریشن کر رہے ہیں اب تک آپ کس حد تک کابل ہو گئے ہیں کہ جب آپ کا 27 اگست کو انٹی ٹیسٹ ہو تو آپ یہ والا پارٹ کتنے ایسا نانداز میں کر سکتے ہیں so ہر ایک سلایڈ پہ جو دس ورڈز دیئے گئے ہیں اور آگے ان کے کسی کے آٹھ ہیں کسی کے دس آگے سیننمز میں کسی کے دس سے بھی زیادہ دیئے گئے ہیں اور جو most expected آپ کے سیننمز ہیں وہ میں نے آپ کی دس سلایڈز اس کی بنائی ہیں تو hopes ہو کہ آپ اس کو اپنے آپ کو evaluate کریں گے آپ اپنے آپ کو check کریں گے کہ جتنی آپ نے اب تک تیاری کر رہی ہے آپ کے پاس الفاظ کا کتنا زخیرہ آپ تک جمع ہو چکا ہے جو آپ کو ٹیسٹ کے لیے آپ کا helpful ہو سکے اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پہلا ورڈ آپ کا crave ہے crave سے پہلا ورڈ شروع ہو رہا ہے آپ کے لاسٹ آپ کا لفظ یہ دیکھ لیں پروڈوجی ہے اور اسی طرح یہ دس ورڈز دیئے گئے ہیں اور اسی طرح ہر سلایڈ پہ آپ کے دس ورڈز ہیں ڈیر سٹوڈینٹس یہ آپ کی سلایڈ نمبر ٹو ہے جو کہ 11 نمبر سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 20 نمبر تک فال کرتی ہے اس میں بھی ہر ایک ورڈ کے آپ کے سیون ٹو ایٹ سیون ٹو نائن ٹین سم ہو اتنے آپ کے جو سیننمز ہیں وہ دیئے گئے ہیں اور میں پھر سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے ابھی اپنے آپ کو ویلویٹ کرنا ہے کہ دیکھیں جتنے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس غیرہ الفاظ ہوں گے آپ کے پاس اتنی اپرچونٹی وہ مزید آپ کے لیے بڑے گی کہ آپ یہ والا پارٹ اس کو کوالیفائی کر سکیں اس لئے زیادہ سے زیادہ جو سیننمز ہیں ان کو جاننے کی اور جات کرنے کی کوشش کریں دیئر سوڈینٹس یہ آپ کی سیننم کی سلائیڈ نمبر تین ہے جو کہ ٹوئنٹی فرس سے شروع ہو لیے ہورنی ہے، غومی ہے، پلائیبل ہے، تھسٹل ہے، لیش ہے، آپ کا جے تھسل ہے، لیش ہے، سچھوک، اس کا سیننم لیش کا ہے، شیمر ہے، مفل ہے، ریسنٹ ہے، بریڈ ہے، اس طرح اس سلائیڈ میں بھی آپ کے دس ورڈز اور ان کے آگے سیننم جتنے پوسیبالتے وہ دیئے گئے ہیں دیئر سوڈینٹس، ایٹس جور سلائیڈ نمبر فور جو کہ آپ کی تھرٹی ون سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں بھی آپ کے ایس جو جل دس ہی ورڈز ہیں اور ہر اگر آپ تھرٹی فرسٹ والا دیکھیں تو اس میں آپ کے کوئی دس سے زیادہ سیننمز دیئے گئے ہیں اسی طرح اگر آپ تھرٹی فورت والا دیکھیں اس میں بھی آپ کے دس سے زیادہ سیننمز دیئے گئے ہیں اگر آپ تھرٹی سکس والا دیکھیں اس سے بھی دس سے زیادہ سیننمز دیئے گئے ہیں تو راؤنڈ بار جو ایک ایوریج ہے وہ آپ کی سلائیڈ جو دس ہیں یہ مور تین تھوزنڈ ورڈز آپ کے بنیں گے جہاں آپ کے ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے اور ہنڈرڈ ورڈز کے جو آپ کے سیننم ہیں مور تین تھوزنڈ ہیں dear students یہ آپ کی slide number 5 ہے جس میں آپ کے 41 سے یہ words synonym شروع ہو رہے ہیں اور یہ 50 تک جو lost کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو 45th والا آپ کا ہے 46th ہے especially 46th ہے اس میں more than 10 آپ کے words دیئے گئے ہیں synonyms کے اگر آپ 49th دیکھیں تو اس میں بھی 10 سے زیادہ آپ کے synonyms دیئے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ مقصد synonyms دینے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو جو پھر آپ کے test والے دن کم آسکے dear students یہ آپ کی 6th slide ہے جو کہ 51st سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 60 تک lost کرتی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو 56 ہے اس کے بھی کافی سارے synonyms ہیں 57 کے بھی کافی سارے synonyms ہیں 58 کے بھی کافی سارے ہیں 59 کے بھی کافی سارے آپ کے synonyms دیئے گئے ہیں dear students یہ آپ کی slide number 7 ہے جس میں آپ کا جو 61st آپ کا synonyms ہے transition ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ والا جو last کر رہا ہے وہ 69 پہ آپ کا remnant ہے اور 70 پہ آپ کا stuffy ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک word کے کافی کافی سارے زیادہ synonyms دیئے گئے ہیں اور اس slide پہ تو کوئی ایک آدھی word ایسا ہوگا جیسے 67 ہیں صرف اس کے 6-7 ہیں باقی سب کے اگر آپ دیکھیں تو وہ یا تو 10 ہیں یا پھر 10 سے بھی زیادہ ہیں سو بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ وہ الفاظ دیے جائیں لیکن ابھی یہ آپ پہ ہے students کے آپ کو focus کتنا کرتے ہیں اگر آپ اپنے ابھی محنت کر لیں گے کوشش کر لیں گے رات دن اپنا ایک کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لیں گے تو پھر بڑی آسانی ہو جائے گی زندگی آسان ہو جائے گی اور جو آپ نے ڈریم دیکھا ہے ایک ڈاکٹر بننے کا وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ پھر پورا بھی ہو جائے گا لیکن پیکٹس کریں خالی یہ دیکھنے سے word synonym یاد آپ کو نہیں ہوں گے یہ آپ کو لکھنے پڑیں گے لکھ کے ان کو یاد کرنے پڑیں گے اور اکیلے سے زیادہ لازم یہ ہے کہ آپ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں وہ آپ سے سنیں آپ اسے سنائیں اس طرح پھر آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے dear students یہ آپ کا 71 آپ کا word synonym ہے آپ نے word hollow تو سنا ہوگا لیکن hollow شاید آپ نے نہ سنا ہوا ہو اپنے طرف سے dear students جتنے possible expected words ہیں اور especially وہ word جن کے جو meaning ہیں وہ ملتے جلتے ہیں confusing word ہمیشہ آپ کے anti-test میں آتے ہیں وہ دیکھنے میں بظاہر بڑے آسان لگ رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے یہ H-A-L-O-W آپ نے ایک سر H-O-L-O-W وہ hollow سنا ہوا ہوگا اس کے نیچے 72 پہ آپ نے لفظ saint سنا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے یہ لفظ نہ سنا ہوا ہو ان ہنڈرڈ ورڈز میں سے بہت سر الفاظ ایسے دوسر ہو سکتے ہیں dear students جو آپ نے سنے بھی نہ ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں کچھ ایسی ہوں جو آپ نے سنے بھی ہوں اب دیکھنا جائے کہ آپ نے جو سنے ہیں ان کے جو متعلقہ آپ کو synonyms کتنے آتے ہیں کیونکہ جو paper setter ہے وہ یعنی کہ ایک word کا ملتا جلتا معنی والا کوئی سا لفظ بھی دے سکتا ہے اس نے کسی ایک کتاب کی پیروی نہیں کرنی کسی ایک کیبو کی پیروی کر کے جو اس میں synonyms دیئے ہوں کسی word کے صرف وہی دے دے گا ایسا نہیں ہوگا اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنے زیادہ سے زیادہ ایک لفظ کے آگے جو ہممانی الفاظ ہیں وہ یاد کرتے ہیں dear students یہ out of ten میں آپ کی second last سلائیڈ ہے اس جو جل اس میں بھی 81 سے لے کر 90 تک آپ کے words ہیں اور ہر word کے آگے آپ کے کافی سارے synonyms دیئے گئے ہیں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیا جاتا کہ practice makes a man perfect لکھ کے اگر آپ یاد کریں گے تو بہتر یاد ہو جائیں گے جب آپ اپنے ساتھی کو ساتھ ملا لیں آپ اس سے سنیں وہ آپ سے سنیں تب آسانی ہو جائے گی ویسے بھی بچوں کا زیادہ سے زیادہ focus سائنس سبجیکٹس پہی رہتا ہے بچوں کو زیادہ problem وہ ہے وہ انگلیس کے پارٹ میں ہوتی اور پورشن میں اور سب سے زیادہ پنکچویشن کا جو پارٹ ہے اس میں ہوتی ہے میں نے learn with جمنائی جو میرے چینلل کا نام ہے میں نے ادھر mdcat ecat اور amc کے بچے anti-test دینے جا رہے ہیں ان کے لئے punctuation کے الگ سے جو lectures ہیں میں نے وہ upload کیے ہیں اور ان میں سے یعنی کہ ایک تو خالی اس کا title ہی mdcat ecat اور amc اور punctuation ہے اور اس سے ہٹ کے جیسے کہ آپ نے first year میں punctuation آپ کے آتی ہے میں نے ابھی تک پانچ lessons جو آپ کے ہیں ان کے ہر ایک lesson charts جتنے بھی آپ کے sentences punctuated ہیں سب کے اوپر میں نے lecture دی ہوئے ہیں اور وہ میرے چینل پہ available ہیں dear students یہ آپ کی last slide ہے پہلے میں نے plan load کیا تھا become as come آپ کے 200 words میں upload کر دوں لیکن پھر میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف یہ 100 words کے سلائیڈ ہے وہ میں نے upload کی ہے 10 اس کی سلائیڈ بنی ہیں اب next جو target ہے وہ آپ کے antinims کا ہے اب تک جو verb correction ہے وہ بھی mdcat اور ecat اور amc کے title سے thumbnail سے uploaded ہے punctuation والی mdcat ecat اور amc کے ایک title کے ساتھ punctuation کے ساتھ uploaded ہے اور اس کے علاوہ punctuation 5 lessons 1st year کے ہیں وہ بھی punctuation uploaded ہے اب صرف آپ کا antinims والی part ہے وہ بھی باقی ہے انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ کے antinims والی سلائیڈ ہوں گی وہ انشاءاللہ پرپیئر کروں گا آپ کی آسانی کے لیے تو یہاں دیکھیں آپ کی آخری دسویں سلائیڈ ہے 91 شروع اور یہ سپل ہے 91 والا اور جو 100 والا ہے وہ آپ کا وینتج ہے دیر سوڈینٹ اللہ پر آپ کامجابی سے نواز محنت کوشش کے بغیر ترقی کا کوئی زینہ نہیں ہے آپ سو کہ آپ اپنی دل جمع کے ساتھ اپنی انٹی ٹیس کی تیاری میں لگے ہوں اللہ آپ کو ہمی و ناصر ہو ٹیک کیئر اور اللہ حافظ